موسیقی اس ویسد اضافہ کیا مہنگاہی کے وجہ سے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے ایمان ہے کہ جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا پہلا پہلے انہوں نے فلائی ریاست بنائی تھی پھر خوشحالی آئی تھی یہ بالکل غلط ہمیں خیال ہے کہ جو پہلے پیسہ آیا تھا اور پھر انہوں نے سارا نچلے طبقے کو جو پہلی دنیا کی تاریخ کی ایک ویلفر سٹیٹ بنی تھی وہ ویلفر سٹیٹ پہلے بنی تھی پھر خوشحالی آئی تھی کیونکہ اللہ کی برکت آتی ہے جو ہم اللہ میں مانتے ہیں اس کی برکت آتی ہے اس کی جب وہ خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کی انسانیت کے لئے کچھ کرتے ہیں تو اوپر سے پھر وہ آپ کی مدد کرتا ہے کیونکہ اس کی کوئی ایکسپرینیشن نہیں ہے کہ دیکھتے دیکھتے دو سوپر پاورز کے بیچ پہ ایک قوم جس کی حیثیتی کچھ نہیں تھی اور ڈیوائیڈ تھی ٹرائبز کے اندر وہ ایک دم اٹھ گئی اور دونوں سوپر پاورز اس کے سامنے کلاپس کر گیا اور وہ دنیا کی ٹاپ سیولیزیشن بن گیا کامیاب پاکستان پروگرام کی افضلتائی تقریب سے وزیراعظم گانت خان نے خطاب کرتا ہوئے کہا کہ جہاں امیروں کے جزیری اور غریبوں کا سمندر ہو وہ ملک کامیاب نہیں ہو سکتا ماضی میں غلط معاشی پولیسییں اختیار کی گئیں پہلے ملک میں پیسہ آزائے پھر اسے فلاحی ریاست بنانے کا فیصلہ غلط ہے ریاست مدینہ کا موڈل ہمارے لئے مشل راہ ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پہلی بار ملک میں یقصہ نظام تعلیم رائش کیا یقصہ نظام تعلیم کے خلاف آج کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں یقصہ نظام تعلیم کے لئے کبھی کسی نے کوشش نہیں کی انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتیں سو پیصد بڑی ہم نے سر بائیس پیصد اضافہ کیا مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے وزیراعظم نے قریبوں کے لئے کام کرنے کی ہدایت کی ماضی میں متبسط طبقے کی آمدن کے لئے قصف نہیں کیا گیا معاشی ترقی کے لئے معاشی پولیسیوں کو تسلسل ناغزیر ہے موجودہ حکومت پائدار ترقی کے لئے اگدامات کر رہی ہے پہلے بار ترقی کے سفر میں نچلے طبقے کو ترجی تھی گئی چھوٹے کرزوں کے وصولی کی شیران اندیان میں پیصد ہے ہر گر کے ایک فرق کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پینڈورا پیپر سکینڈل سے کچھ نہیں نکلا وزیراعظم نے تحقیقات کا اعلان کر کے صدقے مو بند کر دیے نیا پاٹرالنگ یونٹ لانے جا رہے ہیں پاٹرالنگ یونٹ میں ڈرونز بھی شامل ہوں گے شکر پڑیا میں نئی فوڈ سٹریٹ کا اعتبام کریں گے ایک دن میں پاسپورٹ اجراء کی فیز دس ہزار روپے مقرر ہے آن لین ویزا تین ہفتے میں جاری ہو جائے کرے گا جالی ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی جاری ہے پاسپورٹ کے اجراء دگنی فیز پہ دس ہزار روپے فیز رکھی ہے آرڈینری جو ہے وہ آٹھ دن کا پانچ ہزار روپے جس کو امیجیٹلی ضرورت ہو وہ ایک چوبیس گھنٹے میں بھی لے سکتا ادھر سے داخل کرائے اور اسی وقت اس کو دس ہزار کی فیز سے پاسپورٹ جاری ہو جائے گا کہ شنافتی کارڈ میں جالی شنافتی کارڈوں کی بہت ساری شکایت تھی تین سو کے لگ بگ جو ہیں ان کو نوے انکواری ہیں اور تین سو کے قریب ان کو چار شیٹ دی جا رہی ہے اور ان لوگوں کو ایک سو چھتیس لوگوں کو ہم نے نوکریوں سے سسپنڈ کر دیا ہے وزیراعظم نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس پانچ وجہ وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا سرائی کے مطابق اجلاس میں پنڈورا پیپرز کا معاملہ زیر بحث آئے گا وزیراعظم میں پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے اجلاس پانچ وجہ وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا جبکہ اجلاس میں پنڈورا پیپرز کا معاملہ زیر بحث آئے گا نیورنبرگ بلزیا نے عمر شریف کا سرکاری ڈیس سرٹیفیکیٹ چاری کر دیا عمر شریف کی میت ہسپتال سے اہلیہ اور سفارتی عملے کے حوارے کر دی گئی پاکستانی کمیونٹی اور سفارتی عملہ میت کے غصل قفن میں مصروف ہے سفارتی ذرائقہ بتانا ہے کہ میت کی پاکستان روانگی کے لیے ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہو سکے پاکستانی کونسل جنرل زائد حسین کا کہنا ہے کہ سرکاری ڈیس سرٹیفیکیٹ چاری ہونے کے بعد عمر شریف کے میت ہسپتال سے اہلیہ اور سفارتی عملے کے حوالے کر دی گئی میت کے آج روانگی کے کوششیں جاری ہیں اگر آج ممکن نہ ہو سکا تو کل میت کو پاکستان کے لیے روانہ کیا جائے گا سفارتی ذرائقہ کے مطابق پاکستانی کمیونٹی اور سفارتی عملہ میت کے غصل اور قفن میں مصروف ہے مقامی وقت کے مطابق دبھر ایک بجے ترکیش مرشد نیور برد میں عمر شریف کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی پاکستانی اور دگر ملکوں کے شہریوں کی بڑی تعداد عمر شریف کی نماز جنازہ کے لیے موجود ہے نواز شریف کو سائنوک کے بعد کین سائنوکی سنگل ڈوز بھی لگے نواز شریف کو کین سائنوکی سنگل ڈوز ویکسین ناروال پبلک سکول سے لگی نواز شریف کو تین اکتوبر کو ناروال پبلک سکول میں ویکسین لگائے گئی اس سے قبل نواز شریف کی بائی ستمبر کو سائنوک ڈوز کی جالی انٹری ہوئی سرکاری دستاویزات کے مطابق نواز شریف اب مکمل ویکسینیٹڈ ہو چکے یہاں میں آپ کو بتائیں کہ نیپرا نے بجلی ایک روپیہ 65 پیسے فی یورٹ مہنگی کر دی بجلی کمتوں میں اضافہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق تین سو یورٹ سے زائد بارے سارفین پر ہوگا کیا الیکٹرس سارفین پر قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق نہیں ہوگا حکومت نے مہنگائی میں کمی کے دعوے کے باوجود عوام پر پھر بجلی گراتی نیپرا نے بجلی قیمت میں ایک روپیہ 65 پیسے فی یورٹ بڑھانے کا اعلان کر دیا بتایا گیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سہمائی فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا بجلی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق تین سو یورٹ سے زائد بارے سارفین پر ہوگا کیا الیکٹرس سارفین پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق نہیں ہوگا سپریم کورٹ شرمن میک کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خاری توہین عدالت کی درخواست ناقابل سمات ہے جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی درخواست خسرو وختیار کے خلاف انکواری مکمل نہ کرنے پر دائر کی گئی جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی ہے درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ نیب نے بئی دوہزار بیس میں خسرو وختیار کے خلاف انکواری مکمل کرنے کا بیان لاہور ہائی کٹ میں دیا تین ماہ میں انکواری مکمل نہ کر کے نیب نے توہین عدالت کی جس پر جسٹس مظہر عالم نیا خیل نے اس افسار کیا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انکواری مکمل نہ ہونے پر توہین عدالت لگے گی قاضی امین جسٹس نے کہا کہ لاہور ہائی کٹ کہتی ہے کہ میری توہین نہیں ہوئی سپرم کٹ کیسے کہہ دے ہائی کٹ کی توہین ہوئی ڈیپٹی پرانسپیوٹر نیب نے عدالت کو بتایا کہ خسرو وختیار کے خلاف نیب لاہور نے انکواری مکمل کر کے زبادشاہت ہیڈکوارٹر بھیجوا دیں ایگزیکٹیو بورڈ میٹنگ میں انکواری ریپورٹ پر فیصلہ ہوگا دوسرے جانب آمر لیاقت حسین کا قوم اسمبلی کے رکنیت سے مصافی ہونے کا اعلان آمر لیاقت نے مصافی ہونے کی وجہ نہیں بتائی آمر لیاقت نے مصافی ہونے کے خبر اپنے ٹوئٹ میں بتائی آمر لیاقت حسین کہتے ہیں اپنا صیفہ آرسان کر دیا اللہ عمران خان اور پی جائے کا حامی و ناصر ہو یہاں وقت ہوئے ایک بریک کپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک دشتگردوں کا شمالی زرستان کے علاقے گریوں میں فورسز کی پوس پر حملہ اس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فاری اور موثر جوابی کاروائی پارنگ کے تبازے میں تیس سارے صفاحی محمد اقبال دشتگردوں کا شمالی وزیرستان کے علاقے گھر جام میں فورسز کی پوسٹ پر حملہ اس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فاری اور موثر جوابی کاروائی فارنگ کے تبازے میں تیس سارے صفاحی محمد اقبال شہی علاقے میں دشتگردوں کے خاتمے کے لیے کریرنس آپریشن جاری اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا سویڈن کا ملون کارٹنیز لارڈ ویلکس ٹریفک ہاتھ سے محلاک ہو گیا لارڈ سلکس مبینہ طور پر ایک سادہ پولیس کاری میں سفر کر رہا تھا گاری سوڈن کے کسپے مارکی ریٹ کے قریب ایک ٹرک سے ٹکرا گئی حاصل میں ملون کارٹنیز سمیز دو پولیس اہرکاروں کی بھی موت ہوئی جبکہ ٹرک ڈرائیور کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں پچھتر سالہ ملون کارٹنیز لارڈ ویلکس گستاخانہ خاکے بنانے کے بعد سے ہر وقت پولیس کی حفاظت میں رہ رہا تھا ملک میں کرونا کی شدت میں کمی امبات اور نئے کیسز کم ہونے لگے کزشتہ چوبیس کنٹوں میں کرونا سے مزید ستائیس امبات ریپورٹ ہوئی ان سی او سی کے مطابق ملک میں کرونا کے باعث ہونے والے امبات کی تعداد ستائیس ہزار آٹھ سو ترانوے ہو گئی کزشتہ چوبیس کنٹوں میں کرونا کے مزید ایک ہزار چار سو نوے کیسز ریپورٹ ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ اکاون ہزار تین سو اٹھالیس ہو گئی کزشتہ چوبیس کنٹوں میں کرونا کے باہن ہزار چار سو پندرہ ٹیسٹ کیا گئے کزشتہ چوبیس کنٹوں میں مصفت کیسز کی شہرہ دو اشاریہ آٹھ چار فیصد رہی نیشنل کمانڈ ایر اپریشن سنٹر کے تازہ ترین آزاد شمار کے مطابق کزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران ایک ہزار چار سو نوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کے دستیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ اکی آن ہزار تین سو اٹھالیس ہو گئی پنچاب میں چار لاکھ تین سزار دو سو چھویاسی سندھ میں چار لاکھ ساٹھ ہزار اکسو گیارہ خائبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چوہتر ہزار چھ سو اکھتر بلوچستان میں بتیس ہزار نو سو اکیاسی گلگت بلکستان میں دس ہزار دین سو باتیس اسلامباد میں ایک لاکھ پانچ ہزار سانسو تین سیس جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار دو سو چونتیس کیسز ریپورٹ ہوئے اب تک گیارہ لاکھ ستتر ہزار دو سو انچانس مریض سے تیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار چار سو سات مریضوں کے حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک ہی دن میں ستائیس افراد جاپک ہوئے جس کے بعد بارے سے مرنوالوں کی تعداد ستائیس ہزار آر سو ترانوے ہوئے پنجاب میں بارہ ہزار چھے سو بچاسی سندھ میں سات ہزار چار سو ستائیس خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ سو اسی اسلامباد میں نو سو اٹھائیس ملوچستان میں تین سو جاس گلگت بلکستان میں ایک سو چیاسی اور آزاد کشمیر میں تین سو ارتیس مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے آٹھ شہروں میں ویکسینیٹڈ افراد کی تعداد میں اضافہ پابندیاں کم کر دی گئیں وزارت سہت کا اتانہ ہے پابندیاں کام ہونے مارے شہروں میں رابل پنجی اسلامباد بشاغر اور کوئیٹر شامل ہیں میرپور مزفر آباد گلگت اور سکردو میں بھی پابندیاں کم وزارت سہت کا مزید میں اتانہ ہے سینما ہال ویکسینیٹڈ افراد کے لیے پورے ہفتے کھلے رہیں گے آؤٹڈور تقریبات ایک ہزار اور انڈور میں تین سو افراد کی اجازت اب ہفتے کے ساتھ دن آؤٹڈور اور ڈائنن کھولا رہے گا پاکستان مسلم نیک نون کے نائف صدر مریم نواز نے بیٹھے کا نا فینڈورا پیپرز میں شامل ہونے کی تردید کر دی ہے سماجی رابطے کے ویب سائٹ روٹر پر پیخان جانی کرتے ہوئے صاحب وزیراعظم نواز شریف قصہ حبزادی اور پاکستان مسلم نون کی نائف صدر مریم نواز نے کہا جو نیس صدر کا نام شامل ہونے کی جھوٹی خبر چلائی گئی نیجی چینل فیک نیوز چلانے پر معافی مانگے اگر نیجی چینل نے جاری خبر پر فوری معافی نہیں مانگی تو میں انہیں عدالت لے کر جانگے پیڈورا پیپرز سکینڈل عالمی رہنماؤں کی خوفیہ دولت بھی نکاب ہو گئی یوکرین، کینکینیا، ایکوارڈور کے حکمرانوں کے نام بھی آفشور کمپنیاں اردن کے بادشاہ، عبداللہ اور قطر کے حکمرانوں کے نام پر بھی آفشور کمپنیاں چک ریپبلک اور لیبنان کے وزیراعظم آفشور کمپنیوں کے مالے سابق بردانوی وزیراعظم ٹونی بلیر اور گلوکارا شکیرہ بھی آفشور کمپنیوں کے مالک نکلی سابق بھارتی کے کٹرز سچن ٹنڈولکر کے نام بھی آفشور کمپنی روس اور آزرباجان کے صدور بھی آفشور کمپنیوں کے مالک نکلے عالمی رہنماؤں سے حصدانوں اور پتی افراد کی خوفیہ دولت اور مالی نئین دین کی تفصیلات پینجورا پیپرز سکینڈل سے بھی نکاب ہو گئی جن عالمی شخصیات کی خوفیہ دولت اور مالی معاملات کنکشاف ہوا ان میں 35 موجودہ اور سابق عالمی رہنماؤں سے میں 300 ایسے عوامی نمائندے ہیں جن کی آفشور کمپنی آتی پینجورا پیپرز سکینڈل کی زیستہ وضاف میں یوکرین، کینی اور ایکوارڈور کے حکمرانوں اردن کے بادشاہ عبداللہ اور قطر کے حکمرانوں کے نام پر آفشور کمپنیاں نکل آئیں جبکہ چیکر کے پبلیکن اور ابلان کے وضیر آسم آفشور کمپنیوں کے مالک سابق برطانوی وضیر آسم ٹونی بیر کے نام بھی آفشور کمپنی کچھ کارباری شخصیات اور بینکاروں کے نام پر بھی آفشور کمپنیاں نکل آئیں گلوکار شکیرہ، سابق بھارتی کرکیٹر سچنٹ انلکر کے نام پر بھی آفشور کمپنی ریجسٹر ہے روس اور آزربائیجان کے صدور برطانوی ہاؤس آف کامن کے لیڈر جب رجموک کا نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہے سکر چینٹرل جیل میں پی پی رہنما خرشیت شاہ کی طبیعت بگر گئی خرشیت شاہ کو بزریہ ایمبلنس اسپتال منتقل گیا گیا جیل سرائے کے مطابق خرشیت شاہ کو آنکھوں میں تکلیف کے باعث اسپتال لائے گیا خرشیت شاہ کی گزشتہ ایک ہفتے سے حالت خراب موریٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی ویلکم بیٹ آگے بڑے رکھ کریں ہیدراباد کا جہاں بھی مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا خردنے تیل اور کھی کی قیمتوں کو بھی پر لگے دکانداروں نے پیٹولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کو جباز بنا کر بیس روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث غریب طبقے کو بھی مشکلات کا سامنا ہے آشک حسین کی ریپورٹ دیکھتے ہیں موسیقی ہیدراباد میں مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا خردنی تیل اور کھی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے اور دکانداروں نے بیس روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث غریب طبقے کو بھی مشکلات کا سامنا ہے مہنگائی کو کم کرو جو بچے ہمارا ہے پان سو روپے جو روج لے کر آتا ہے اس کو کمی کری جائے جو بچے بھوکے مر رہے ہیں وہ تو کبورے کرو نہ پانی کا سکون ہے نہ بجلی کا سکون ہے کسی بات کا سکون نہیں رہا گریب آدمی پیس رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہاں با ہم سمان لینے کیا آتے ہیں اور کیا لے کے جا رہے ہیں سمسے بھا رہے ہیں حکومت کو چاہیے کھلا کھال کرے گریب آمام کے لیے اور کوئی کھال نکالے سے حکومت آتی ہے یہ ہو جائے گا وہ یا ہوتا کچھ میں آئے لے لو چاہوال لے لو ہر چیز لے لو کونسی چیز ایسی ہے جو آپ کو صحیح ریٹ میں مل جائے گی ہر چیز ڈبل تبل ہو گئی ہے پیٹو لے کے لیے اس پر بڑھا دی ہے ابھی تھوڑے دن میں ڈیڑھ سو تک پوچھ جائے گا گرائے مہربانی ہم وزیر خزانہ اور عمران کان صاحب سے ہے دوسری جانب آئے روز اجیہ خردنوش کی قیمتوں میں اضافے سے دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں شہریوں نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ اشیہ خردنوش کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا جائے کیمرا ٹیم کے ساتھ آشی خسین روز نیوز ہیدراباد قومی ایرلان پی آئے نے کوئٹ آپریشن کا دوبارہ آغاز کر دیا پی آئے پر کوئٹ نے خود سختہ پابندی لگا رکھی تھی جبکہ کوئٹی ایرلائن آسادانہ پاکستان پرواز کر رہی تھی پی آئے نے معاملہ صفارتی سطح پر اٹھایا لیکن اجازت نہ ملی تو وزیر حباباسی غلام صبر خان نے کوئٹ ایرلائن کو بھی روکنے کا حکم صادر کر دیا حکومت پاکستان اور سیول ایوییشن کے دباؤ پر قومی ایرلائن کو اب کوئٹ آپریشن کی اجازت مل گئے جس کا آغاز پی آئے ہفتہ وار دو پروازوں سے کر رہی ہے اب روک کریں گے بیل اپاری منصر نامے کا روہ سانس طبقہ نوبل انام دو امریکی سائنسانوں کے نام رہا طبقہ نوبل انام ڈیویڈ جولیس اور ایڈم پوٹاشیم کو دیا جائے گا جبکہ روہ سانس طبقہ نوبل انام دو امریکی سائنسانوں کے نام طبقہ نوبل انام جو ہے وہ ڈیویڈ کو دیا جائے گا ایسا بتانا ہے عالمی میڈیا کا روہ سال طبقہ نوبل انام دو امریکی سائنسانوں کے نام طبقہ نوبل انام ڈیویڈ جولیس اور ایڈم کو دیا جائے گا روہ سال طبقہ نوبل انام دو امریکی سائنسانوں کے نام عالمی میڈیا کے مطابق ٹمکہ نوبل انام ڈیویڈ اور ایرڈم کو دیا جائے گا بھارتی حکومت کے متنازل جاری پولیسی کے خلاف کی سانوں کا احتجار احتجار کی دوران پر تشدد واقعات آت افراد حلاق متعدد زخمی ہو گئے حکمران جماعت کے جونئے وزیر داخلہ کے کافلے کی گاری مظاہرین پر چردوڑی گاری نے متعدد افراد کو کچل دیا چار مظاہرین موقع پر حلاق مظاہرین مشتل کاری کو آگ لگا دی کار میں موجود چار افراد حلاق کاری میں میرا بیٹا بھی ہوتا تو مظاہرین اسے بھی حلاق کر دیتے اتر پردیش میں کسانوں کے احتجاج کے دوران حکمران بھارت بھارتی اجنتہ پارٹی سے تعلق رکھنے والے جونئر وزیر داخلہ عجیب اشرا کی گاری کے کافلے پر مظاہرین نے چار دوڑی جس سے چار کسان حلاق ہو گئے مقامی پولیس کے مطابق باقی کے بعد مجتر مظاہرین نے کار کو آگ لگائے جس سے کار میں موجود چار افراد حلاق ہو گئے اس باقی کے حوالے سے جونئر وزیر داخلہ عجیب مشرا کا کہنا ہے کہ گاری درائیور سے بے کابو ہو کر مظاہرین پر چڑ گئی حاصل کے بعد گاری میں اگر میرا بیٹا بھی موجود ہوتا تو مظاہرین اسے بھی زندہ نہ شوڑ دیں اتر پردیش کی وسیر اعلی جو کی ناظت کا کہنا ہے کہ واقعی کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اب روح کریں گے کھیل کے میدان کا کھیل کے میدان سے خبر ہے کہ سلیبرٹی پریمیر لیگ چھے سے دس اکتوبر تک مینٹی کے ایکٹر سٹیڈیو میں کھیلی جائے گی شعبی سے بابست ستاروں کے ہمراہ گلوکار اور سیاسی شکسیات ایکشن میں نظر آئیں گے سلیبرٹی پریمیر لیگ میں تیس فیصد تماشاہیوں کو سٹیڈیو میں میچ دیکھنے کی اجازت ہے ٹک ٹو کی آن لائن قیمت ایک ہزار اور پانچ ہزار روپے رکھی گئی جبکہ سلیبرٹی پریمیر لیگ میں کل چھے ٹیمیں حصہ لیں گی جہاں نو میچز کھیلے جائیں گے میچز کے دوران شاہکی نے کرکٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے کانسٹ گیا ہے تمام کیا جائے گا کچھ خبریں شعبیس کی دنیا سے بولی فورٹ ٹنگ شارو خان کی اصافزاد آریان خان نے نارکوٹس کنٹرول بیورو انسی بی کے سامنے چار سال سے منشیات لینے کا اعتراف کر لیا بھارتی میڈیا کے مطابق نارکوٹس کنٹرول بیورو نے گزیس تروز بمبائی کے ساحل پر ایک کروز شیپر ہونے والی پارٹی پر چھاپ ہمارا تھا اس دوران شارو خان کے بیجے سمیت آٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا دوران تفتیش زیر حراست آریان این بی سی حکام کے سامنے رو پڑے اور اعتراف کیا کہ وہ تقریباً گزشتہ چار برسوں سے منشیات لے رہے ہیں آریان خان نے انکشاف کیا کہ جب وہ امریکہ اور دبائی میں تھے تو اس دوران بھی وہ منشیات کا استعمال کیا کرتے تھے بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی مجھے دیر میں حاضر ہوں کے ایڈنس کے ساتھ دیکھتے رہی روز نیوز مجھے دیر میں حاضر ہوں کے ساتھ